اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کو میں اپنے گھر کا ٹور دینے لگی ہوں ہمارا رنٹڈ ہاؤس ہے اپارٹمنٹ ہی سمجھ لیں اور ساتھ چھت بھی ہمارے پاس ہوتی ہے تو بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے اور میں نے ویڈیو بنانے کے لیے سپیشل کوئی ڈیکوریشن وغیرہ نہیں کی جیسا میرا عام روٹین میں ہوتا ہے بلکل ویسا ہے اسی کامیٹ روورٹ دینے لگی ہوں تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی ویڈیو یہ مین انٹریس ہے ہماری یہاں سیڑیاں چڑھ کے آتے ہیں لانچ میں جیسے سیڑیاں چڑھ کے آتے ہیں لانچ ہے اور اسی سے پھر اوپر چھت کی طرف بھی سیڑیاں جا رہی ہیں یہ یہاں سے سٹیئرز سے چڑھ کے آئے ہم اور یہ آتے ہی آگے لانچ میں آ جاتے ہیں یہ ہمارے سوفے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ لانچ بھی بہت چھوٹا سا ہے سوفے ہمارے بہت مشکل سے پورے آئے ہیں یہ ایک ٹیبل میرے بچوں کے لئے ان کے چھوٹے موٹے کھلونے بیگز وغیرہ اور ساتھ یہ میں نے پھول رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے والا سوفے اس کے اوپر یہ ایک سینڈری لگی ہوئی ہے یہ میری فرینڈ نے مجھے گیفٹ کی تھی اور دوسرا سوفا جو ہے یہ پھر ہم نے ادھر رکھا ہوا ہے بہت مشکل سے ہم نے یہ مینیج کیا ہے کیونکہ گھر چھوٹا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ہسپنڈ کو گفٹ کیا تھا برڈ ڈے پہ بنوا کے یہ کشن اور یہ اون اور فریج یہ بھی لانچ میں ہی میں نے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کچن تو بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس میں ان چیزوں کی بلکل بھی جگانی تھی یہ ہیٹر ہے اب گیس نہیں آرہا دو دن سے کوئی مسئلہ ہوگیا ہے تو نہیں تو ہم ہیٹر بھی آنڈ کرتے تھے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے تو اب میں نے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں کچن میرا بہت ہی چھوٹا سا ہے تو بہت مشکل سے میں نے مینیج کیا ہوا ہے اسے اور جن کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے سامان مینیج کرنا اتنے چھوٹے گھر میں یہ ہمارا شو رہے کے اور یہ بالکنی ہے چھوٹی سی یہ سفائی وغیرہ کا سامان ادھر ہی میں نے رکھا ہوا ہے باہر کا ویو ہے یہ ہمارا ایئر کولر بھی ادھر ہی ہے یہ گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے تو اب یہ ویسے ہی ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہماری بالکنی تھی چھوٹی سی اور یہ جی آپ نے ہمارا چھوٹا سا لاؤنج دیکھ لیا یہ میں آپ کو دور سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح نظر آتا ہے یہاں سے اور یہ ہے جی ہمارا بیڈ روم یہ ہے ہمارا بیڈ اس میں لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں لیکن کنیکشن ہم نے نہیں لگایا ہوا ابھی اس لئے ہون نہیں ہوتی ہیں یہ بھی ات پر میں نے ایک سورہ یاسین لگائی ہوئی ہے اور یہ سائٹ ٹیبل ایک ہی کھئی در جگہ تھی کیونکہ یہ در چھوٹا ہے بیڈ روم ہے تو دوسری یہاں پہ نہیں رکھی گئی تو یہ میری ڈریسنگ ٹیبل ہے اس پہ میں نے کوئی خاص چیزیں نہیں رکھی ہوئی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو انہوں نے سارے توڑ دینی تھی اور دوسری سائٹ ٹیبل یہ پھر میں نے ادھر رکھی ہوئی ہے یہ پردہ لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ اس تری والا سٹینڈ ہے اس کی بھی باہر لانچ میں جگہ ہی نہیں تھی تو ہم نے یہ بیڈ روم میں ہی رکھی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر ہے ہماری ٹی وی یہاں پہ بچے کارٹونز بغیرہ دیکھ لیتے ہیں زیادہ باقی تو باندھی رہتی ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ میں ادھر سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے تو یہ ہے ایک ہمارا بیڈ روم ویسے بس یہ بیڈ روم ایک ہی تھا لیکن جو ایک اور بھی ساتھ چھوٹا سا کمرہ تھا ویسے یہ ڈرائنگ روم بھی بند سکتا تھا لیکن میں نے اس کو بچوں کا بیڈ روم بنایا ہوا ہے یہ میں نے بچوں کے بیڈ رکھے ہوئے ہیں اور علماری بھی اسی میں ہیں لیکن یہ بہت ہی چھوٹا سا کمرہ ہے سنگل بیڈ ہیں اور بس دو وہی آئے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کی جگہ نہیں ہے یہ دوسرا بیڈ ہے اس پہ یہ چادر جو ہے یہ ہماری روایتی چادر ہے خود بناتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے پیس کاٹ کے ان کو جھوڑ کے یہ بناتے ہیں تو یہ بی بچھی بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ رضائیاں میں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں کیونکہ جو رضائیاں رکھنے والی علماری ہوتی ہے پیٹا بھی بولتے ہیں اس کو وہ چھت پہ ہے تو روزانہ اتنی وزنی یہ رضائیاں ہیں بھاری یہ اٹھا کے سٹریئرز مجھ سے چڑھا نہیں جاتا تو یہ ادھر رکھی بری لگتی ہیں لیکن پھر بھی میں ادھر ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ روزانہ اوپر میرے سے یہ لے کے جانا مجھے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پیٹا نیچے رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس لیے بس یہ ادھر ہی ہیں اور اب ہم اوپر چلتے ہیں بس ہمارا نیچے کا یہی تھا بہت چھوٹا سا ایک بیڈروم ہے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور ہے جسے میں نے بچوں کا بیڈروم بنایا ہوئے اور بس اس کے آگے چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج ہے اور ساتھ ہی کیچین ہے بالکنی بھی ہے اور یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈیکوریشن وغیرہ نہیں ہے کیونکہ رینٹ پہ رہتے ہیں ہمیں ایک سر چینج کرنا پڑ جاتا ہے تو ڈیکوریٹ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو یہ میرے بچوں کا کمرہ ہے یہ اس میں بھی ایک الماری ہے یہ اوپر ایک کمرہ ہے اور اس میں میں نے یہ بچوں کے کھلونے وغیرہ یہ اوپر ہی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ آتے ہیں تو چھات پہ بھی کھیل لیتے ہیں اور کمرے میں بھی یہ میں نے نیچے بھی کالین ڈالا ہوا ہے اور بچوں نے کھلونے سارے ریکس سے نکال کے نیچے ہی پھینکے ہوئے ہیں میں دن میں دو بار چار بار بھی سمیٹ لوں تو پھر بھی یہی حال ہوتا ہے اور یہ ہی الماری ہے وہ پیٹا جو رضائیاں رکھنے والی ہے لیکن یہ اوپر ہے تو اس لیے میں اوپر لے کے آنی سکتی روزانہ تو نیچے ہی میں رکھتی میں نے اور یہاں پہ میرے بچے بھی کھیل لیتے ہیں چار پائی پہ بیٹھ کے کھلونے بھی رکھ لیتے ہیں اب بھی بیٹھے کھیل رہے تھے اور نیچے چھات دھولی تھی تو اس لیے بھی گلی گلی لگ رہی ہے تو یہ تھا جی ہمارا چھوٹا سا گھر